سلام کوناظرین یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید اور ابھی کچھ ہی لمحے پہلے عمران خان صاحب ایک خطاب کر رہے تھے لائیو خطاب کر رہے تھے اور سننے کے بعد مجھے ایک مثال یاد آگئی وہ مثال یہ تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شکاری شکار کرتا ہے تو اپنے شکار کو بگا بگا کر مارتا ہے اور خان صاحب اگزیکلی وہی کر رہے ہیں خان صاحب کہتے تھے وہ حکومت میں نکلنے کے بعد خطرناک ہو جائیں گے مزید خطرناک ہو جائیں گے خان ص بات کر رہی ہوں کہ اپنے شکاری کو بھگا بھگا کے مارتا ہے تو خان صاحب ایک مثال کہاں سے پوری اترتی ہے وہ یہ کہ خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اعلان کر دیا کہ جی سترہ دسمبر کو ہم لیبرٹی چوک پہ ایک بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا ہمارا پاور شو گا اس پاور شو میں انناؤنس کریں گے وہ ڈیٹ کہ وہ اسیملیاں کب توڑیں گے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سترہ دسمبر کو اسیملیز توڑنے جا رہے ہیں باوجود اس کے کہ فباد چودی صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا تھا وہاں ویسے بھی بات ہوتی ہے کہ جی پندرہ سے بیس کے درمیان اسیملیز توڑ دیں گے لیکن خان صاحب نے ایک دفعہ پھر مطلب نہیں کتنوں کو ہارٹ اٹیک کرنے کا شاید سوچ رکھا ہے کہ ان کو بس بھگا بھگا کے مارو اچھا جو نون لی اور خان صاحب رانہ صلی اللہ صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر مگر چھوڑو اسیملیاں توڑو تو حکومت جتنی پرسکون رہنے کی کوشش کر رہی ہے پریٹینڈ کر رہی ہے وہ پرسکون نہیں ہے وہ پریشان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پریشان نہیں ہوتی تو کیا عصاق ڈار صاحب پہ درپے ملاقاتیں صدر مملکت سے کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ پریشان نہیں ہوتی تو کیا عیاض صادق صاحب اور عظم عزید تارر صاحب آج صدر مملکت سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں لاہور جاجہ کے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اب ڈھوڑنے کی کوشش یہ ہے کہ دال میں کالا کیا ہے میں آپ کو ب� عمران خان صاحب کی جو بڑے سے بڑے ناقدین ہیں بڑے سے بڑے کرٹکس ہیں جو ماضی میں بھی رہے اور عالی میں بھی رہے وہ خود یہ مانتے ہیں اور وہ مان رہے ہیں کچھ اظہار کر رہے ہیں کچھ اظہار نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہے وہ اس سب بڑی مضبوط پوزیشن لے کے کڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کچھ دن پہلے تک میں خود سوچ رہی تھی کہ میں صاحب سے باتیں ہمارا کام ہیں کہ خان صاحب کیوں ایسا کر رہے ہیں کیا خان صاحب کی سیاست بندگلی میں داخل ہو گئی ہے کیا خان صاحب کے پاس آپشنز ختم ہو گئے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے خان صاحب نے یہ پروف کیا ہے وہ جو کہتے تھے کہ خان صاحب کو سیاست نہیں آتی خان صاحب نے پروف کیا ہے کہ خان صاحب سے زیادہ سیاست کسی کو نہیں آتی اب معاملہ کیا ہے اس میں بات کرتے ہیں حکومت پریشان کیوں ہے اور حکومت پریشان نہیں ہے نون لیگ پریشان ہے کیونکہ وزیراعظم نون لیگ کا اچھا تمام جو دیگر پارٹیز تھیں چاہے وہ پی ڈی ایم ہو پی ڈی ایم سے باہر ہو پی ڈی ایم سے باہر زیرہ پیپلز پارٹی ان سب نے مل کر نون لیگ کے ساتھ کیا ہے ہاتھ اسلام کے ناظرین یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدی تو بڑی چھوٹی سی آج کا ویلوگ ہے چھوٹی سی خبر ہے بلکہ چھوٹی نہیں سی خبر تو بہت بڑی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جتنے لوگوں نے پی ایم ایلین کے یا دیگر پارٹیز کے جو سلطح حکومت اتیاد کا ایسا ہے جو جو این آر او ٹو یعنی نیب تر امیم سے مستفید ہوئے ہیں اور انہیں نیب تر امیم کے تحت اپنے کیسز ماف کرائے ہیں ان سب کی جو مافی ہے یا ان کو جو ریلیف ملا ہے وہ ریلیف سپریم کورٹ پر جا کے چیلنج کریں گے اور یہ جو موو ہے خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی یا یہ جو اعلان ہے وہ کوئی ہلکا اعلان نہیں ہے چھوٹا موٹا اعلان نہیں ہے کیونکہ آپ جو میں اب بات آگے کرنے جاری ہوں وہ ایک ہے تو خبر لیکن وہ خواہش بھی ہے اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میسج کنوے ہوا تھا میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں میری کچھ مجبوریاں ہیں میں بات نہیں کر سکتی ایک میسج کنوے ہوا تھا کہ جی باجوا صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جو کہ این آر او ٹو یا نیپ در امین جو آلریڈی چیلنج ہوئی ہیں وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا تو جب یہ خبر میرے پاس آئی تو مجھے یہ بہت پیچھے لے گئی اور مجھے یاد آیا کہ این آر او ون جس کو خان صاحب کہتے ہیں جو مشرر صاحب نے دیا تو آباد میں وہ بڑے غمگین بھی رہے اور بڑے پچھتاتے بھی رہے ان کو بڑا افسوس بھی ہوا کہ جی ان سے یہ غلطی ہو گئی لیکن بہرحال ہو گئی تھی تو وہ بھی عدالت میں وہ پارلیمنٹ میں قانون کا حصہ نہیں بن سکا تھا باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی نے دوہزار آٹھ میں دوہزار نوہ میں کوچش کی تھی اس وقت جو ایمکیم ان کے اتحادی تھی وہ اس سے پیچھے اٹھ گئی تھی کہ جی ہم اس کو قانون کا حصہ نہیں قانونی لیگل اس کو کور نہیں دیں گے اور یوں وہ عدالت میں چیلنج ہوا اور عدالت میں اس کو سٹریک ڈاؤن کر دیا یعنی بین ازی بھٹو صاحبہ نے جو مشرر صاحب کے ساتھ مل کر ایک نرو سائن کیا تھا اس نرو کے تحت پیپلز پارٹی یعنی بین ازی صاحبہ کی واپسی ہوئی تھی اور اس کے بعد نوازشی صاحب کی واپسی ہوئی تھی وہ عدالتوں سے سٹریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور ایسا ہی کچھ یہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے یا آپ یہ کلپ کو سوال کے رکھ لیجئے گا کہ انہی عدالتوں سے نرو ٹو یعنی نیپ ترامین سٹریک ڈاؤن ہونے جا رہی ہیں ایسے میں کیا ہوگا ایسے میں وہ ہوگا کہ وہ کیسز جن کو ماف کروا کے بغلے بجائی جا رہی ہیں آدھی ادوری آدھے آدھے چمچم اور آدھے آدھے رزگلے کہا جا رہے ہیں سب مو سے نکالنے پڑیں گے کیونکہ جو مریم صاحبہ کا کیس لے لیجئے یا سلمان شہباز کا لے لیجئے فریال تالپور صاحبہ کا لے لیجئے ابھی اطلاعات اسحار ڈھار صاحب کا لے لیجئے ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ جی وہ فواد حسن فواد صاحب نے بھی کہا کہ ہم چلتی بہتی گنگا میں آدھ دولیں تو یہ سارے جو کیسز ہیں یہ دوبارہ سے اوپن ہوں گے